سرکار کے نام پر ان کو دھوٹ دیا گیا لیکن آج تحریک لبیق پاکستان نے اس ریلی قسام کی ثابت کیا کہ قسام اس مشکل باکی میں نہیں کرے ہوئے بلکہ تحریک لبیق پاکستان حضور نبیل اسلام کی محتوی ہے ان کا ہر قبل بسار دے گی تحریک لبیق پاکستان وہ وائی سماع ہیں جس نے حضور نبیل اسلام کی دین کو تقف پرنانے کی بات دی اور انشاءاللہ حضور نبیل اسلام کا دین تقف پر آئے گا تمام مشکلات ہل ہوگی اور ان حضور نبیل اسلام کا دلخاب دی مشکلات دی شایدی یہ بھی انشاءاللہ بیشتی ہیں گے نعرے تکبیر نعرے رسالت نبیل 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 یا رسول اللہ پانی جانا دینے پڑے گی ہم جلت کے خلاف جلتی اس کے حالوں میں سے ہے اگر آپ نے بازہ نہ فرا کیا شب پھر آماری ماضی پہ پچھیں ان کے اندر نظام مصطفیٰ کی بالا دستی کے لیے سارے کام کر رہی ہے اور آج کا یہ بلخصول یہ جو احتجاج ہے یہ کسانوں کی ہمدردی اور ان کے ساتھ ادارے یا گیٹنی کے سلسلے میں کیونکہ اگر پاکستان کا نظام دیکھا جائے تو یہ ایک بلدین شریف ہلک ہے بل واسطہ یا بلا واسطہ زراد کے ساتھ تعلق ہے اور یہ جو مسلم قسم کے لوگ معافی کی صورت میں ہمارے پلک میں جن کو عرباب اقتدار کی پوشت پر آئی ہے جو بھی معاملات ہیں یہ عوام کو بلخصوص کسان کو پریشان کر کے یہ غیر ملکی جو ایجنٹ ہے یہ پاکستان کی معیشت کو کمدور کرنا ہے یہ اس کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں اور تحریک لبیک یا رسول پاکستان جہاں عرباب اقتدار وہاں عوام کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ خدارہ دین کے ساتھ بھوکنے سو جاؤں اسلام کے ساتھ بھوکنے سو جاؤں اور پھر اللہ رب العالمین تمہیں زمین سے اور اسوان سے پرکتوں کے دروازے کھوشتا ہے گوچھو گوچھو